اسلام علیکم فائنلی وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے ایک بڑا بیان سامنے آگیا جس کو سب کو انتظار تھا آپ کو شیخ رشید کی ویڈیو جو ہے وہ اس ویڈیو کے بالکل اینڈ پر جب میں اپنی بات ختم کرلوں گا آپ کو سنائیں گے آپ وہاں پر سن سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو شوٹلی بتا دوں کہ انہوں نے کیا بات کی انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے تحریک لبائک کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں اور آج ہی ہم قومی اسملی میں فرانس کے سفیر کے حوالے سے قرارداد پیش کریں گے اور اس کے بعد تحریک لبائک پورے پاکستان میں بالخصوص جو مرکزی درنا ہے مسجد رحمت العالمین کا لاہور کا درنا وہاں پر اپنا درنا ختم کر دیں گے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو مقدمات ان پر قائم تھے ان کو ختم کیا جائے گا اور ساتھ ہی جن لوگوں کا نام فوت شیڈول میں تھا ان کا نام بھی فوت شیڈول سے نکال دیا جائے گا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے علاوہ میں پریس کامفرنس کروں گا آج دوپہر میں شام میں یا میبی گل جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن لوگوں کو رہا کیا جائے گا کن لوگوں کا نام فوت شیڈول میں رہے گا جو مقدمات قائم کیے گئے ہیں ان کا کیا سلسلہ ہوگا آیا کہ سادھ حسین رزوی جو تحریک لبائک کے امیر ہے ان کا نام نکالا جائے گا یا نہیں ان کو گرفتار رکھا جائے گا یا ان کو رہائی ملے گی ان کے حوالے سے جو تمام تر تفصیلات ہے وہ اپنی پریس کامفرنس میں دیں گے اور اس کے علاوہ تحریک لبائک کا دھرنا ابھی خبر یہی تھی کہ ختم کر دیا ختم کرنے سے مراد انہوں نے پاکستان بار میں تو آلریڈی پولیس میں بھی صفایہ کیا کچھ انہوں نے خود علانات کیے لیکن ان کا مرکزی دھرنا ابھی شامل ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو اور اس میں پھر قراردات پیش ہو قراردات جیسے پیش کی جائے گی اس کے بعد ہی وہ اپنا دھرنا ختم کریں گے اور اس کے بعد ممکن ہے کہ شام چار پام بجے شیخ رشیر صاحب پریس کامفرنس کرے کہ جو مقدمات درچ کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے قانونی معاملات ہیں فور شیڈول کے معاملات ہیں ساتھ حسین رزوی جو ہے ان کے جو معاملات ہیں اس میں حکومت کیا سٹریٹیجی اپناتی ہے وہ بھی ضرور آپ کو پتا لگ جائے گا شام کو تو اسی چیز کا سب کو انتظار تھا تو فائنلی یہ گورنمنٹ کی طرف سے انانسمنٹ آئی ہے آپ کے سامدے رکھی ہے اب آپ شیخ رشید کا ویڈیو بیان ذرا سن سکتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں حکومت پاکستان اور طریقے لبیق کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد یہ بات تیپ آگئی ہے کہ ہم آج قومی سمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قراردات پیش کریں گے اور طریقے لبیق سارے ملک سے جس میں کے خاص طور پر مسجد رحمت اللی لعالمین سے بھی دھرنے کو ختم کیا جائے گا اور باتچیت اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا اور جن لوگوں کے خلاف مقدمات درجیں سمیت فورت شیڈیول کے ان کا بھی اخراج کیا جائے گا اس پر تفصیلی بیان جو ہے میں آج شام یا کل دوپہر کسی وقت پریس کانفرنس کے ذریعے دوں گا